رب سے بخش والے ان کے رب نے کب انہیں کی محمد ان کے رب نے علی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب نعمتوں کی جہاں پر بات آئے وہاں پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو لوگ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب آپ سے شروع کریں گے کہ نعمت کہتے کیا سب سے پہلا سوال کیا آپ نے کہا نعمت کہتے کسی کو اور نعمت ہوتی کیا شئے ہے اللہ تعالی نے پوری کائنات اللہ تعالی نے جو ہمارے لیے بنائی ہے اس میں ہر شئے ہی رب تعالی کی نعمت ہے یعنی انسان کو خود ملا کر اس کائنات کا جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو ہر شئے آپ کو نعمت ہی نظر آتی ہے کوئی شئے بیکار نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اپنے ذہن و عقل سے اس کو بیکار سمجھتے بھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں رب تعالی اس شئے سے اس چیز سے اللہ تعالی کوئی نہ کوئی کام لے رہا ہوتا ہے اس لئے کوئی بھی شئے بیکار نہیں ہوتی نعمت ہوتی اب نعمت وضاحت کیا ہے نعمت ہوتی کیا ہے مثال کے دور پہ اللہ تعالی نے انسان کو پورا مکمل بنایا بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی آنکھ نہیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے وہ محسوس کر سکتے ہیں تو بات ہی جو دیکھ نہیں سکتا دیکھنے والا آنکھ جہے وہ اس کے لئے نعمت جو بول نہیں سکتا بولنے والے کے لئے زبان نعمت جو سن نہیں سکتا اس کے لئے سننے والے کے لئے کان نعمت اسی طریقے سے نعمتوں کو اگر آپ واضح کرتے جائیں تو ہر چیز نعمت ہے لیکن اس کو اور آسان انداز میں یہ بات کہوں کہ جس میں انسان کا فائدہ نظر آئے جس کام میں انسان کے لئے اچھائی نظر آئے وہ اللہ کی نعمت نعمت کہلاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ آج سے کئی سال یعنی دو سو سال پرانے آپ چلے جائیں تو ایک بادشاہ ہوتا تھا اس کو دس بندے مل کر پنگا جل رہے ہوتے تھے اور پھر جا کے اس کو ہوا لگتی تھی تو آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت پنگی کی شکل میں یہ اسی شکل میں ایک بھٹن دباتے ہیں جو بادشاہوں کا ہوا نہ ملی وہ آپ کو مل رہی ہوتی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آج سے آپ پھر چلے جائیں وہی بات ہے کہ کئی سال پہلے تو آج پہلے قبوتروں کا زمانہ تھا آپ کوئی پیغام دینا ہوتا تو حال یہ تھا کہ چھے چھے مہینے لگ جاتے تھے ایک بات کرنے کے لئے یہاں آپ کے پاس ایسا موبائل آ گیا یا ایسے آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن آگے کہ آپ یہاں پر بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا دس سال پہلے ایسا بھی نہیں تھا کہ عام طور پر کسی سے لائف آپ بات کر سکتے ہو دس سال پہلے آج اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی کہ اگر ملس سے کسی بھی علاقے میں بندہ دور بیٹھا ہے یا ملس سے باہر بیٹھا ہے وہی سے آپ اس سے لائف اس کی زندگی آوال دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور فرمائنہ ابھی جیسے حافظ صاحب نے کہا اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا آپ جھٹلائیں گے تو ہزاروں نعمتیں ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں اور آج یہ نشست لگانے کا مقصد ہی ہے کہ ان نعمتوں پر بات ہو یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں رمضان ہمارا ایمان سہری ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جہاں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں وہاں ہمارے لیے وہ لوگ بھی اللہ کی نعمت ہیں جو قلقِ خدا کی خدمت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہم نے آپ کو انٹرڈکشن میں بتایا تھا کہ ہمارے مہمان شویب بھائی موجود ہیں شویب بھائی سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ بزنس کمیونٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے اور اس کے بعد آپ ویل فیر کے کام بہت کرتے ہیں آپ کا ہسپٹل بھی ہے جو غریبوں کا علاج کرتا ہے تو اس وقت یہ صورتحال ہوتی ہے خاص طور پر جب رمضان ہوتے ہیں تو اس میں اپنے شیڈول کو اپنے ٹائمنگ کو کیسے منج کرتے ہیں دیکھیں جی عام طور پر انسان کے پاس ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ اس کا وقت ہے بلکل وہ اس کی پرائیٹی سیٹل کرتا ہے کہ مجھے اپنا قیمتی وقت کہاں لگانا ہے چوبیس گھنٹے کے چوبیس گھنٹے قیمتی ہیں ہر ایک انسان صبح اٹھ کے اسی پرائیٹی سیٹل کرتا ہے میں نے آج سے تین سال پہلے اپنی پرائیٹی صبح اور شام وہ سب کے سب چیریٹی ورک کے لیے ہوتی ہے خلق خدا کی خدمت کے لیے ہوتی ہے انسان کے پاس اس سے زیادہ قیمتی چیز سے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے وقت سب سے قیمتی ہے ہر انسان کے پاس اور اپنے حصے کی چیریٹی وقت کے تحت وقت کو استعمال کرتے ہوئے ہر ایک انسان کر سکتا ہے چاہے وہ چوبیس گھنٹے میں دس یا پندر منٹ کیوں نہ چیریٹی کے لیے وفت کرے ہر ایک انسان اپنی یہ قیمتی ترین چیز وہ چیریٹی کے لیے وفت کر سکتا ہے آج سے شوئے بھائی یہ جو آپ کا ہسپٹل ہے یہ منگو پیر روڈ پر تو اس کا خیال کیسے آیا کہ وہاں پر ایک ہسپٹل بنایا جائے کیونکہ وہاں پر غریبوں کی تضاحت بہت زیادہ ہے انہیں دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہاں کھولنے کا خیال اور یہ ہسپٹل بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا دیکھیں جی ہسپٹل بنانے کے خیال پر آجاتے ہیں پہلے دو آزار نو دو آزار دس میں مجھے خواب آتا تھا کہ میں ایک ہسپٹل میں گھوم رہا ہوں اور مریضوں سے ان کی خیریت پوچھ رہا ہوں پھر وقتاً فوقتاً یہ خواب مجھے ڈیلی آنے لگ گئے ہر وقت آنے لگ گئے تو میں نے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا اور اس کی تعبیر جاننا چاہی جو کہ مجھے نہیں ملی پھر ہمارے ایک بزرگ ہیں میں ان کے پاس گیا کہ ڈیلی مجھے ڈیلی بیسس پر خواب آتے تھے کہ میں کسی ہسپٹل میں گھوم رہا ہوں اور وہاں پر میں مریضوں سے پوچھ رہا ہوں تو میں کوئی مضبط پہلو ڈونڈے ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ سے کوئی کام کرانا چاہ رہا ہوں تو یہ وہ خواب تھا جو میں نے دوہزار نو دوہزار دس میں کنٹینیو دیکھا آج اس کی تعبیر میں خود سے اپنے آنکھیں میں دیکھتا ہوں اور آپ نے اچھی طرح آپ سب لوگوں کو معلوم ہے جبکہ کوئی خواب حقیقت ہوتا ہے تو اس انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے اچھا شعب بھائی یہ تو آپ نے ظاہرے بتایا کہ آپ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کی جو تعبیر کے بیچ کا کہتے ہیں نا ٹائم ہوتا ہے اس میں ظاہرے جب آپ نے یہ اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا ہوگا تو بہت ایسے جواب بھی ملے ہوں گے کہ آپ شاید بیمار پڑنے والے ہیں یا آپ نفسیاتی اس کا شکار ہو گئے ہیں تو کچھ ایسا تھا بلکل جی کئی دوست یہ اشارت دیتے تھے کہ آپ بیمار ہونے والے ہیں کئی لوگ مختلف باتیں کیا کرتے تھے اور میں خود بھی سائکی طور پہ جو نا اسی طرف زیادہ سوچتا تھا کہ شاید میں بیمار ہونے والوں اس وئے سے مجھے ڈیلوی دانا اسپتال نظر آتے ہیں تو میں خود بھی یہی سوچتا تھا مگر اللہ نے کرم نوازی لیکن اللہ تعالی نے آپ سے کروانا کچھ اور ہی تھا اور آپ یقین اور سب سے حیرناک بات جو ہے نا وہ شاید یہاں بیٹھا ہو کوئی شخص یقین نہیں کریں وہی مریض مجھے ملتے ہیں جو میں نے دو ہزار نو میں لیکھے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے شاید نظری صاحب آپ کے لیے تو بہت سارے سوال پہلے سے جمع ہو گئے تھے جب میں بتایا تھا کہ آپ آ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آج کل لوگوں کو یہ بڑا پرابلم ہے کہ جی ویٹ بڑھ جاتا ہے اور رمضانوں میں کم ہونے کے بجائے لوگوں کو زیادہ ہو جاتا ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں تو وزن کو کم کرنے کا کوئی آپ کے پاس ہے سولوشن کی جو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف بھائی بہت شکریہ آپ کے پاس یہاں آنے کا اور میں نے پہلے حرص کیا کہ آپ کے پاس بیٹنا بھی ہے میرے لیے بہت بڑا اعزام اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور جس طرح آپ کام کرتے ہیں اللہ پاک اور احمد دے آپ اور اللہ آپ کی حفاظت کرے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو وزن بڑھنا یہ ہوتا ہے بسیار خوری یعنی بہت زیادہ کھانا پینا مرغن غزائیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ بھی لوگ جاتے ہیں بس اگر مارکیٹ جا رہے ہیں وہاں پہ بھی کھا رہے ہیں گھر آتے ہیں وہاں پہ بھی کھا رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے ویڈ بڑھنے کا سبب لیکن بعض لوگ بڑی جا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ جب کھانا کھائیں تو اچھی طرح چبا کے کھائیں اور کھانا کھانے کے کم سے کم دو گھنٹے بعد بیٹھتے جائیں سونے کے لیے ایک اور دوسری چیز پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں جیسے افطار کرنے کے بعد سے لے کے جتنا وقت آپ کو ملتا ہے ہر آدھے گھنٹے بعد آدھا گلاس ایک گلاس ایسے کر کے پیئیں کہ دس بارہ گلاس تیرہ گلاس ہو جائیں دن میں آپ کے ہو جائیں جیان اکمیں باسٹ کرم کے ساب سے آدھے گھنٹے کی ووک کریں اور جو لوگ بہت زیادہ چٹورہ پن کرتے ہیں ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ صرف دو چیزیں گھر میں پیس کے رکھ لیں ایک سنہ مکی اور ایک لونگ سنہ سنہ مکی برگے سنہ کلاتا ہے برگے سنہ سنہ مکی کے پتے پچاس گرام لے لیں پچاس گرام لونگ لے لیں دونوں کو ملا کے پاورڈر بنا لیں جب بھی کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد ایک چٹکی وہ کھائیں یہ چٹورہ پن ختم ہو جائے گا یہ جو بار بار کھانا پینہ یہ چیزیں یہ چیز اس کی وہ ہو جائے گی بھوگ ایک نارمل ہو جائے گی بھوگ نارمل ہو جائے گی اس سے بھی اس سے بھی ویٹ کم ہوتا ہے پلس ایک اور چیز ہے کہ چائے پیئیں وزن کم کریں اس کے لیے تین چیزیں میں بتاتا ہوں اکثر اس میں مرغز بوٹی آدھی چمچ گل بخور آدھی چمچ اور لیمن گراس دو تکڑے اس کو سوہ کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں ایک کپ صبح ایک کپ رات بنا کے پیئیں آپ دیکھیں پندرہ دن میں کتنے کپڑے لوز ہوتے ہیں ایک بہینے میں اچھا یہ مجھے بتائے گا کہ جو آپ جڑی بوٹیوں کے نام لے رہے ہیں یہ ملیں گی کہاں سے یہ ہر پنسار شوپ پہ مل جاتی ہیں کسی بھی پنسار کے دکان سے جا کے لیے بلکل مل جائیں گی اور جو لوگوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ ہمارا وزن بڑھڑا ہے یہ بہت ہی انہوں نے آسان طریقے بتائیں اور اس کو آپ ضرور آزمائیں تاکہ جو شکایت ہوتی کہ جو ویڈ بڑھڑا ہے وہ کم ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنی شیف کی جانے جو ہمارا سلام علیکم سامیہ کیسے ہیں آپ سلام علیکم اسلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک 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 آج کیا بنا رہی ہیں آپ میں آج بنا رہی ہوں کیمے کے پراتے دیکھا مطلب چھوڑتی نہیں ہے یہ ان کی کوشش ہے کہ ہم لوگ دیکھیں آپ انہوں نے بتایا کہ ویڈ کیسے کم کرنا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ چٹخورہ بند بھی کم کریں اس کی دوا بتائیے انہوں نے ویڈ کم کرنے سر انہوں نے کہا یہ نہ کھائے آپ تو پورا دن تو ایسی بھوکا ہے اچھا تو یہ بتائیں اس کے انگریڈینٹ کیا کیا ہے اس کے انگریڈینٹ یہ ہے میں نے کھیمے کو برینڈر میں منس کر لیا تھا پھر میں نے اس کے اندر پیاس باریک اور شملا مرچ باریک کٹ کے ڈالی اور میں نے اس میں کٹی لال مرچ اور پسی کالی مرچ اور ڈمک اور ایک سپون صرف گھی ڈالا ہے رادہ گھیمے نہیں بنے گا یہ بہت کم کھیمے بنے گا اس کے لئے میں نے میدہ انڈا اور دودھ سے آٹا گھونے میدہ انڈا اور دودھ سے ٹھیک ہے تو اب یہ پراتھو پہ اس کا لیپ لگ کے پھر آپ اس کو بنائیں گی میں اس کو بنائیں گی اور جو آپ پراتھے بنائیں گی اس پہ کتنا گھی یا تیل استعمال ہوگا بہت کم یوز کرنے کی کوشش کروں ہاں پلیس کم سے کم جو ہے اس کو آپ یوز کیجئے گا تاکہ ہمارا وزر نہ بڑے اور بات تھو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی نیمتوں پہ تو یہاں پر ایک شیر ارس کروں گا کہ چاند سورج چاند سورج پیدا کیے تیری زیا کے واسطے چاند سورج پیدا کیے تیری زیا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزہ کے واسطے سارا جہاں تیرے لی ہیں اور تُو خدا کے واسطے ہم اپنی محفل میں جو چار چاند لگاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے قوال اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشے سابری اور ان کی آواز کتنی خوبصورت ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنی خوبصورت آواز میں خلاف دشکیں جذبہ یہ جوش اسی طرح قائم رہے بہت شکریہ بہت شکریہ سیری بھائی آپ کی ذرہ نوازی ہے جو آپ اس پیار سے دیکھتے ہیں نہیں نہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیمتوں کا ذکر سورہ رحمان میں فرمایا ہے اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن رہی الرحمن علم القرآن خلق الانسان اب اس پوری صورت کو میں پڑھنا شروع کر دوں تو طویل نیمتیں بات ہوں گی لیکن رب تعالیٰ نے جب اپنی نیمتوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے اپنی صفت بیان کی الرحمن رحمان کہتے ہیں وہ جو رحیم کی صفت اور رحمت کی صفت لے کر اس کائنات پر نیمتیں جو ہے نشاور کر رہا ہے اور رحمان وہ خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت ہے کہ ہر عام اور خاص پر پڑھ رہی ہے جیسے کہتے ہیں رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خاص نعمت اطاف فرماتا ہے لیکن رحمان وہ ہے جو کافر کو بھی دے رہا ہے جو مسلمان کو بھی دے رہا ہے کافر بھی پھل کھا رہا ہے مسلمان بھی پھل کھا رہا ہے تو اللہ نے جو صفت اپنی جو پیشکین فرمایا الرحمان یعنی وہ رب ایسا رب ہے جس نے قرآن تمہارے سامنے جو ہے نا وہ اللہ کا کلام تمہارے سامنے رکھا اور انسان کو جو پیدا فرمایا تو اس کے بہت ساری نعمتیں سے نوازا اب اس میں آیت جب اس سورت کے اندر ہم جاتے ہیں تو بہت سارے پہلو نکلتے ہیں یعنی چاند ستارے رب تعالیٰ نے جو بنایا چاند سورت جو بس پر طلوع ہوتا ہے اگر رب چاہے تو نظام دھرم برم بھی ہو سکتا ہے لیکن کئی صدیاں بید گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو اپنی جگہ متین کر دیا پھر مثال دیتا ہوں آج آپ دیکھیں ہیڈی سٹروک ایک معاملہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے آج سے دس سال پہلے دیکھیں سورج کی روشنی نعمت ہے لیکن رب اگر حکم فرما دے یہی تپیش جب بڑھ جائے تو انسان کے لئے اللہ کا شکر بجالا سورہ رحمان جائے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کر یہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں پھل پھول بھی دیئے میں نے تمہیں سمندر سے بھی نوازا میں نے تمہیں چاند سورج سے بھی نوازا جو آپ نے شیر پڑھا تھا نا وہ سارا کا سارا جو سبب ہے اس شیر میں جائے نا وہ پورا نچوڑ آپ نے بیان کرتا ہے کہ چاند سورج پیدا کیے تیری زیا کے واسطے کھیتیاں سرسبد ہیں تیری غذا کے واسطے سارا جہاں تیرے لئے تُو خدا کے واسطے مراد یہ کہ سورہ رحمان یہ میں بتا رہا ہے کہ تمام نعمتیں بندے تمہیں دے دیئے ہیں لیکن نعمتیں دی کیوں ہیں اس لئے کہ تم رب کے ہو جاؤ اس لئے تم اللہ کے ماننے والے بن جاؤ حضرت میرے حاکر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میں صحابہ کرام آئے کہ لئے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اتنی ساری نیکیاں بتائیں ہیں پھر حساب کا پڑھلہ پھر کیا ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا رب اگر ایک نعمت دوسرے پڑھلے میں ڈال دینا تیری ساری نیکی کا پڑھلہ جو ہے نا وہ گر جائے گا اور وہ پڑھلہ بھاری ہو جائے گا بے شک تو بات یہی ہے اللہ کی کوئی نعمت کو آپ جھٹنا نہیں سکتے ہو اور اس کا آپ کہتے ہیں کہ اس کی قدر جو ہے نا بڑھتی ہے کم نے مثال ہو جی زبان ہے یہ نعمت میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاس نعمت ہوتی ہے تو ہم اس کا شکر نہیں کرتے لیکن اگر ہمارا یہ ایک ناخون ہے جو اتنی بڑی نعمت ہے جیسے ہم کچھ نہیں سمجھے کہ ناخون ہے عام بات ہے سب کا ہوتا ہے لیکن اگر یہ ناخون ٹوڑ جائے گا تب ہمیں اس کی قیمت کا پر چلتا ہے کہ یہ ایک ناخون کتنی بڑی نعمت ہے مثال کے طور پر میں ایک جگہ گیا ایک آسپٹل کے اندر یقین مانے ایک مریض کو میں نے دیکھا میں آپ کو یہ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں عام طور پر مریض بریانی نہیں کھا سکتا یا روٹی نہیں کھا سکتا اس کے لئے گلہ لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہ بریانی کھا رہا ہے تو رو رہا ہے وہ روٹی کھا رہا ہے تو میں نے بولے اس کو مرز کیا ہے میں نیکن سے پوچھا اور اس نے ایک مریض سے ملنے کیا تھا فرمایا اس کو مرز یہ ہے اللہ نے اس کے زبان کی جو سہل ہے جس میں طاقت ہوتی ہے کہ مزہ چکنے کی کہ جب آپ دیکھیں اصل کیا ہے جب آپ کی کوئی بھی غزہ جاتی ہے چکنہ اس کا میں وہ اگر روٹی کھارا تب بھی بہت نہیں ہے تو ایک سوچ ہے زبان کے سہل میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ میٹھا آم بھی ہوتا ہے میٹھی چینی بھی ہوتی ہے لیکن رب نے زبان میں رکھی کہ میٹھا آم کیسا ہے چینی میٹھی کیسے ہوتا ہے اللہ کی کون سی آپ نعمت کو جھٹلائیں گے یقین مانے سے قدر کریں قدر کس طرح کرنی ہے میں آپ سے آخری بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کھانے والی چیز کھا رہے ہو اور وہ گر جائے تو یہ نہیں تم سے پھیک دو بلکہ حکم یہ کہ تم سے صاف کر کے کھا لو یہ قدر ہے کیونکہ وہ نعمت ہے شوئی بھائی بات ہو رہی تھی ہیٹ سٹوک کی تو آج کل آپ لوگ بھی ہیٹ سٹوک کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں تو بتائیے گا ہیٹ سٹوک کے حوالے سے ہیٹ سٹوک کے لیے ایک تو میں نے ریسنٹلی اپنے ہسپیٹل میں ایک منرل وارٹر پلانٹ لگایا ہے علاقے کے لوگوں کے لیے صاف سطرے پانی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں چلر بھی لگایا ہے کافی بڑا چلر بھی لگایا ہے اچھ گھنٹے میں ایک لمحہ بینہ اس سے چلڈ پانی نکلے گا اور ایسا نکلتے ہیں جیسے گولا گندر ٹائپ کا چلڈ پانی تو یہ بھی ہمیں بہت ہیٹ سٹوک میں کام آ رہا ہے کہ اس میں ہم بیک بھر کے مریضوں کو رکھ دیتے ہیں پھر ہم نے ایک ایسی کا وارڈ بنایا ہے اس میں الگ سے برف بھی لگاتے ہیں اور جتنے بھی ہیٹ سٹوک کے مریض آتے ہیں ان کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے ہیٹ سٹوک کا مریض صرف اور صرف احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اور آج کل جہالات آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک انسان انٹرنلی اتنا کمزور اتنا مضبوط نہیں ہوتا کوئی اتنے بڑے ہیٹ سٹوک کو برداشت کر سکے قدرتی سایہ ہمارے یہاں بہت دور ہو جاتا ہے کیونکہ درخت نہیں ہوتا ہے تھوڑی دور بھی اگر آپ دیر میں کھڑے ہو جاتے ہیں دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے تو اتنی شدید پانی ملتا ہے پانی آپ یقین کہیں پورا دن آپ دیکھیں اوپر ٹنکی ہوگی پوری رات تک وہ ٹنکی میں سے گرم پانی نکلتا ہے آج کل تو چوبیس گھنٹے گرم پانی آتا ہے تو میں نے ہیٹ سٹوک کے لیے سب سے پہلے تک چلر لگوایا وہاں پہ تاکہ وہاں کے علاقے کے لوگ آپ جو پانی کا اپنے چلر لگوایا تھے اس سے کتنے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں دارنما پہ کتی حباری ہیں میرے پاس جو چلر و منرل وارٹر فلٹر پلانٹ ہے وہ ستر ہزار لیٹر پر ڈے پروڈیوس کرتا ہے ماشاءاللہ ستر ہزار لیٹر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ستر ہزار لوگ بھی آئیں نا تو ایک ایک ہزار لیٹر پانی نہیں لے جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہماری اوقات ہے اس لحاظ سے ہم اگر خلقِ خدا کی قدمت کرتے رہیں تو یہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں یہ کافی حد تک ختم ہوں گی یہاں وقت دعا ہے ایک چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد حاصل ہوں موسیقی